دعای دے گا کوئی چھیک چھیک کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا میں شرم ہے کہ اس نے کیوں نہ سکایا علی علی کہنا اسلام علیکم توفہ یا علی علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ آج ہم نے پشتہ جات کا مرقب بنایا ہے جو ہم مجون لبوب کبیر کی مدد سے چندے برابر گولیاں تیار کریں گے اس سے پہلے ہم اس لبوب کبیر کے اندر حسب ضرورت لبوب کبیر ڈالیں گے اور چار سے پانچ گھنٹے اچھی طرح سے ہم خرل کریں گے خرل کرنے کے بعد اتنا خرل کریں گے کہ یہ تمام مرقب یک جان ہو جائیں خرل کرنے کے بعد ہم اس کے چندے برابر گولیاں بنائیں گے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا کر اور یہ نامرد کو مرد بنا دینے والی نسکہ ہے پچیس سال سے پیتیس سال تک پچیس خوراکیں استعمال کرے بندہ نامرد سے بھی مرد بن جائے گا اور پینتیس سال کی عمر سے لے کر سو سال کی عمر تک جو بندہ ہو جو نامرد ہو چکا ہو وہ استعمال کرے اکتالیس دن وہ انشاءاللہ مکمل مرد بن جائے گا انتشار بھی ٹھیک ہوگا اس کی مردانہ ٹیمنگ بھی اچھی ہوگی مکمل دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اس کی اتنی طاقت ہے جس کا نسکہ میں آپ کو شکرین کے دے دوں گا وہ آپ نوٹ کر لینا اس کے اندر جو شنگرف ہے وہ بھلاوے والا ہے جس کی اکتالیس آگے ہیں اور اس کے اندر جو رسکپور ہے وہ تخمہ علاچی اور رسکپور اور آب لیمو سے تیار کیا ہوا ہے اور اس کے اندر مروہ رید جو ہے آرکے غلاب سے تیار کیا ہوا ہے اور اس کے اندر زافران جو ہے وہ بھی آرکے غلاب سے تیار کیا گیا ہے اور جو اکر کرائے جو باقی تمام اجزاء ہیں اس کو ہم بریک خرل کر کے اچھی طرح سے کوچ شان کر یہ ہم اس کو یک جان کریں گے یک جان کرنے کے بعد یہ ہم نے گولیاں بنائی ہیں یہ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک گلاس دودھ دو چمت دیسی گھی کے مکس کر کے رات کو ایک گولی سوتے وقت نوش کریں استعمال کریں پیئیں انشاءاللہ اللہ وہ نہ مرد ہوگا تو مرد بن جائے گا اور ایک بات برادر یہ جو گولیاں ہیں اسے استعمال وہ بندہ کریں جس کے مسانے میں گرمی وغیرہ نہ ہو چھوٹے پشاب میں سے کترے وغیرہ نہ آتے ہو مزی وغیرہ نہ آتی ہو اطلام وغیرہ نہ آتا ہو وہ بندہ استعمال کریں باقی ہر مزاج کا بندہ استعمال کر سکتا ہے اس کو چاہے وہ گرمی کا مریض ہے چاہے سردی کا مریض ہے اسے وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن دودھ کے ساتھ استعمال کریں لیکن اگر اس کے مسانے میں گرمی ہے تو وہ پہلے مسانے کی گرمی دور کرائے اطلام وغیرہ چھوٹے پشاب میں کترے آنا کے جو سباب ہیں وہ ختم کرائے بندہ ناچیز حقیم شیخ عزر باس اسلام علیکم توفہ آلی علیہ السلام مدد